محبت بھرا سلام کوف و شام کے بزاروں سے گزریں تو ان کے خطبے سنتے سنتے لوگوں کے مردہ ضمیر جاگنے لگے اور یوں یزید کے خلاف بغاوت پیدا ہو گئی ہر کوئی یہی سوچنے لگا کہ اسلام اللہ کا دین ہے محمد مصطفی اللہ کا رسول ہے اور یہ خاندان اللہ کا محبوب ترین خاندان ہے جس نے اس کے ساتھ ظلم کیا اس کو بادشاہ کہنا سب سے بڑا گناہ ہوگا اور یوں مدینے والوں نے یزید کی بیت سے انکار کر دیا یزید نے مدینے پر حملہ کیا طریق میں لکھا ہے کہ تین دن تک یزید کی فوج مسجد نوی میں اپنے گھوڑوں کو باندھ کے صاحب رسول کے نموس کے ساتھ بے حرمتی کرتے رہے اور یوں مکہ سے بھی یزید کے خلاف بغاوت پڑھنے لگی پھر یزید نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا اور خانہ کعبہ کو آگ لگا دی اس واقعے کو واقعہ ہیرہ کے نام سے آدھ بھی یاد کیا جاتا ہے ہر کوئی یزید پر لانت کرتا رہا لیکن یزید کسی کو بھی اپنے خلاف دیکھتا تو اس کا سر کلم کروا دیتا تھا لیکن اللہ حقی عدالت انصاف کرتی ہے واقعہ کربلا کے کچھ دنوں کے بعد یزید ایک ہلاکت خیز اور انتہائی موزی مرد میں مبتلا ہوا پیٹ کے درد اور آتوں کے زخموں کی تکلیف سے مائے بیعاب یعنی جس طرح مچلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے اس طرح تڑپتا رہتا اس کی آتیں جلنے لگی تھی وہاں کے عقیم پریشان ہونے لگے تھی کہ یہ کیسی بدترین بیماری ہے کہ تمہارا پیٹ اندر سے ختم ہو رہا ہے جل رہا ہے یزید کو اتنی پیاس لگتی تھی کہ وہ پانی کے لئے ترستا تھا لیکن جب پانی پیتا تھا تو وہی پانی اس کے پیٹ کو جلاتا تھا وہ اپنا سر پیٹتا رہتا تھا اور اس کے محال کے لوگ جزید کو اس حالت میں دے کر یہی کہتے تھے کہ یہ عذاب حسین ابن علی کو پیاسہ رکھنے کے بدولت ہے ہمس میں جب اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اس نے اپنے بیٹے معاویہ بن جزید کو مر کے بستر پر بلایا اور امور سلطنت کے بارے میں کچھ کہنا ہی چاہا تھا کہ بے ساختہ بیٹے کے موں سے چیخ نکلی اور نہیت زلط اور حکارت کے ساتھ یہ کہتے ہوئے باپ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا کہ جس تاج و تخت پر آل رسول کے خون کے دبے ہیں میں اسے ہرگز قبول نہیں کر سکتا خدا اس منحوس سلطنت کی وراثہ سے مجھے ہمیشہ محروم رکھے جس کی بنیاد نواسے رسول کے خون پر رکھی گئی ہیں یزید اپنے بیٹے کے موں سے یہ الفاظ سن کر تڑپ گیا اور شدت رنجو عالم سے بستر پر پاؤں رکھنے لگا موز سے کوئی دن پہلے یزید کی آنتیں سڑ گئیں اور اس میں کیڑے پڑ گئے اس لانتی یزید سے اتنی گندی بدبو آتی تھی کہ کوئی بھی اس کے پاس نہیں جاتا تھا بہت قیمتی اور نجاب جسم کی اتر بھی لگے جاتے پھر بھی اس سے بدبو نہیں جاتی تھی اگر کوئی حکیم بھی اس کے پاس آتا تو وہ بھی ناک اور موں لپیٹ کر آتا اس کا پیٹ کیڑوں کی غزا بنتا جا رہا تھا تکلیف کی شدت سے چیکتا تھا پانی کا قطرہ حلق سے نیچے اترنے کے بعد کانٹوں کی طرح چوبنے لگتا تھا عجیب کہہ رہے علائی کی مار تھی پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی پی کر بھی چیکتا تھا ان دنوں عرب کے بہترین بہترین نشے کو یزید کے سامنے پیش کیا جاتا تھا تاکہ یزید نشے میں رہے اور اس کو یہ درد محسوس نہ ہو وہ پیاس کے لیے تڑپے نہ ایسے نشے کی حالت میں سپائیوں سے کہنے لگا میرا وہ بندر کہاں ہے جو میرے ساتھ رہتا ہے لوگوں نے کہا شاید جنگل کی طرف نکلا ہے وہ اپنے گوڑے پر بیٹھ کر جیسے ہی باہر گیا تو گوڑے نے نواسا ہے رسول کے قاتل کو اپنی پیٹ سے گرا دیا اور یزید کا پاؤں گوڑے کی رکاب میں پھنس گیا وہ گوڑا دوڑتا رہا اور یزید زمین پر گرتے گرتے اس کا سار ایک پتھر سے جا ٹکرا لیکن وہ گوڑا نہ رکا یہاں تک کہ اس کا پورا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگا چند روز تک اس کی لاش چیل کموں کی دعوت میں رہی بلا کے ڈھونڈتے ہوئے اس کے صفائے وہاں پہنچے اس کی لاش میں ایسی ہولناک بدبو تھی کہ قریب جانا مشکل تھا ایک گڑا کھوڑ کر اس کی سڑیوی لاش کو دفن کر دیا گیا یزید کی قبر شام کے کسی گنگی کے دھیر کے نیچے دبی ہوئی ہے اور لوگ اس لانتی یزید کی قبر کو دیکھ کے لانت کرتے ہیں امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ کفر کی حکومت تو قائم ہو سکتی ہے لیکن ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی جزید نشان عبرت بن گیا اس زمین پہ جو بھی ظلم کرے گا اللہ اس کا نام ختم کر دے گا اور آنے والی نسلوں کے لیے اس کو نشان عبرت بنا دے گا دوستو امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو ایک لائک کر دیں اور ساتھی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ مجودہ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تھانکس ورواچیں اللہ حافظ